بھول گئے اور پھر انہوں نے یہ آج پینتیس میمران قومی اسیمڈی کو جی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا سپیکر صاحب نے آگے بھیجیا اور الیکشن کمیشن نے بلکہ جیسے کہتا ہے نا اسکرپٹ کے مطابق ملی بھگت سے ان کو جی نوٹیفائی کر دیا اب سوال یہ ہے قوم جانتی ہے کہ سپیکر نیشن سنگی کو جب بہلے خط بکھا کہ ہم مصطفی ہو چکے ہیں ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے خاص کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسیمڈیفے قبول کیجئے تو انہوں ایک مفصل جواب دھیجا جس میں انہوں نے وجہات بتائیں کہ کیوں آپ کے اسیمڈیفے میں قبول نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ ہے اس عدالتی فیصلے کے مطابق مجھے ایک ایک فرد کو انفرادی طور پر ملنا ہوگا تسلی کرنی ہوگی کہ جو استیفہ نے دیا ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر بھی دیا ہے اور اپنی ثوابتیت کے مطابق دیا ہے جب میں مطمئن ہو جاؤں گا تو پھر میں الیکشن کمیشن کو وہ فورڈ کروں گا اور یہ ان لکار عدالتی فیصلے موجود ہے آیا شادق صاحب کی پریسیڈنٹ بھی آپ کے سامنے جو سامنے سپیکر ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اور ان کی فوٹیج بھی میڈیا کے سامنے موجود ہے جو سپیکر صاحب کہتے رہے آج کیا کیا؟ سیلیکٹیو پیٹیس ہلکے چن لیے اور پیٹیس لوگوں کو دی نوٹیفائی کر دیا تو دورہ میار ہے اسی دورہ میار کے خلاف پہلے آپ نے حرکت کی آپ نے چند ہلکوں میں ہمارے ممبرز کو دی نوٹیفائی کیا اور اپنی پسند کے نتاج حاصل کرنے ایک خواہش آپ کا احرادہ تھا عمران خان نے بیسنا کر لیا کہ میں سب احلکوں میں لڑوں گا اور وہ لڑے اور الحمدللہ آٹھ پیسے سات میں نے کامیابی ملی کراچی میں بھی اگر شفاف الیکشن ہو جاتے تو وہاں بھی وہ جیت جاتے تو آپ کا وہ جو آپ کی جو کاوش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی پھر آپ نے یہ آج سیلیکشن دوبارہ کی ہے آپ نے سیلیکشن قبول کرنے ہیں تو سپیکر صاحب ایک سو پچیس سیلیکشن ہمارے آپ کے پاس موجود تھے آپ قبول کیجئے تی نوٹیفائی کیجئے ہم الیکشن کے پروسس میں جانے کا فیصلہ کر لیں گے اگر آپ نے اپنے کہہ ہوئے پر عمل کرنا ہے تو ایک ایک ممبر کو بولا لیجئے اتمنان کر لیجئے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس دورے میار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور میں تفخاص کروں گا جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ پٹیشن آپ کے سامنے ہے ہمارا موقف آپ کے خدمت میں پیش ہو چکا ہے یہ حکومت قوم کے ساتھ بزاک کر رہی ہے یہ حکومت قوم کو کمرہ کرنے کی کوشش کر لی ہے یہ قوم کی کوئی فکر نہیں معیشت کی کوئی فکر نہیں غیب آدمی کا کوئی انہیں احساس نہیں ہے یہ صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ اپنے مقاصر حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو دیار ہے سب کچھ کرنے کو دیار ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پٹیشن کو سنا جائے اور فیصلہ سادر فرمائے جائیں اور ایلیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ کتنا لوگوں کی نظر میں گرتا چلا جائے گا اگر وہ اپنی خیر گانداری اس طرح گوائیں گے اور سپیکر صاحب اپنے کہے سے اس طرح پھر جائیں گے تو پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ مزاک ہے اور اس مزاک کو اس ناکک کو ہم نے بے نکاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام میں جانے کا اس لیے فیصلہ کیا تھا اور ان کو خبرات اس لیے ہے